موسیقی ایڈ کارڈ نمبر ایک لسٹ کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ایج کتری ہیں وہ سارا کچھ لکھ کے رکھ لیں جن کے آئی ڈ کارڈ نہیں ہے اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی وہ آئیں گے اور ان کے پاس ایک ٹیب ہوگا اس پہ وہ بیٹھ کے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ خود بھی فیڈ کر لیں گے اگر آپ آپ کی طریقہ نہیں کر پا رہے تو پریشان نہ ہو اور یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ عام بندہ شاید اس کو نہیں کر سکتا تو میں نے اپنے گرانے پورے کہ تمام افراد کے انٹری کروا دیئے اور یہ مردم شماری ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نسی کا ٹائم تھے ان کے ماں باپ بھی مردم شماری کے لیے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی فریضہ بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے نبائیں اور کوئی بھی اپنی انفرمیشن غلط نہ دے اگر آپ نے خود مردم شماری کیا ہے تو گھر کے افراد میں مرد کتنے ہیں خواتین کتنی ہیں اور کل قطعات کتنی ہیں مردم کی یہ بھی نساس پرچی کے اندر نوڈ کر دیئے تاکہ اس کو انٹری کرنا ہوتی ہے کوڈ کے ساتھ اور شناتی کار نمبر جس نے جو جواب دے رہا ہے جس نے کوڈ نکال آیا وہ اپنا شناتی کار نمبر اور مبائل نمبر ساتھ لگتے تاکہ وہ کام کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ وہ صرف یوڈیان کوڈ سے ہی نہیں ہو رہا یہ وہ کمپلیکیشن سی کیونکہ آج جیسے ہی ہمارے ادھر آئے ہیں تو پہلا گھر میں رہی تھا تو میں نے پھر ان کو بٹھایا اور بٹھا کے تفصیل سے ان سے باتچیت بھی ہوئی اور یہ ساری ہم نے ڈیٹیل سے اس کو آپ کو کیا ہے زائر صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت ہمارے ساتھ کارپلیشن کیا ہے تاون کیا ہمارے ساتھ جس پیار محبس سے آپ نے ڈیٹیل کیا ہے اسی طرح کر سارے لوگ کریں گے کیونکہ یہ مذہبی اور ہمارا قومی فریضہ ہے سارے لوگ اسے تاون کریں گے تو اس سے بہتری کوئی بھی کام ہے بہتر ہو سکتا ہے جی فرنڈز میں لاسٹ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مردم شماری والے وہ آئے ہمارے گھر اور ہم نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا اور پاس بیٹھ کر میں نے سارا اپنا جو ہے نا وہ شنافتی کارڈ کے نمبرز اور نام اور سپیلنگ سب درست جو میں نے ان کو لکھوایا تو آخری بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک خانہ ہے آپ کے مذہب کا وہاں پر عیسائی نہیں لکھا ہوا وہاں پر مسیحی لکھا ہوا یہ ٹیپ کے اندر مسیحی ہے لیکن کچھ جگہ پہ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ فارم بانٹ رہے ہیں فارم وہ پرانے ہیں تو وہ فارم آپ ان کے نا فل کریں اور اگر کریں بھی تو آپ وہاں پر عیسائی پہ ضرور ٹک کر دیں کیونکہ عیسائی پہ ٹک کرنے سے آپ کا کوئی فیت جو ہے نا وہ چاہی نہیں ہوگا پھر بھی آپ جو ہیں وہ مسیحیت کے خانے میں چلے جائیں گے ان کاؤنٹنگ میں چلے جائیں گے تو لازمی اس خانے کو مذہب والے خانے میں اگر عیسائی لکھا کہیں آپ کو مل جاتا تو اس پہ بھی ٹک ضرور کریں کہ آپ کا ہماری مردم شماری جائیں اس میں ہم کم نہ ہو تو ویسے یہ ٹیپ جو ہے ٹیپ پہ جب وہ آ کے آپ کے گھر کرتے ہیں وہاں پہ میں کلیر کر دوں آپ کو کہ وہاں پر عیسائی نہیں لکھا ہوا وہاں پہ مسیحی لکھا ہو گا ہے ٹھیک ہے یا مسیحی لکھا ہوگا اگر انگلیش میں کریں گے تو وہ کرسچن لکھا ہوگا تو آپ جب اپنا فام مردم شماری بارہ فل کریں تو لازمی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے وہاں پہ مذہب کے خانے کو ضرور چیک کرنا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے تینکیو جی